بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے اسامہ میرے نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اور حبیبہ ریاکشن تو میرے پیارے بھائی اور ان کی سگی بہنوں کی بہنوں اور میری بہنوں ویلکم بیک ہو گیا آپ کا این ایدر ویڈیو کے اندر تو بھئی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جانے کہ جب پرویز مشرف اور نواب اکبر بگٹی کا آمنہ سامنا ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا اور اکبر بگٹی کی موت کی وجہ پرویز مشرف کیوں تھا تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ ووچ کر لینے اوریجنل ویڈیو کا لنکہ آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا جائیں انہیں بھی سپورٹ کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پھر یہ بگٹی کی بات کرتے ہیں کہ بگٹی کے اوپڑت فائل میں یہ نہیں اپنے آپ کو سب یہ تھی وہ غلطی ہو گئی تھی جو یہ یہ کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی بلکل صحیح ہوا جو بگٹی کا وہاں ہوا ہے بلوکستان آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے جس کے لوگ آپ نے آپ کو بیئے بلوکستان لیبریشن آرڈی پاکستان سے الگ ہونے کی سوچ رہے ہیں ایک دن میں سوئی پلانٹ جو ہمارا بڑا بہت بڑا پلانٹ ہے اس نمبر ساڑھے چار سو راکٹ فائل کر دیئے ساڑھے چار سو راکٹ بلوچوں نے پاکستان کو چیلنجز کر سکے اور کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں گریٹ بلوکستان یا بلوکستان لیبریشن آرڈی اگر دوبارہ کتی موقع ملا ایسی بات ہوئی دوبارہ وہ ہی کروں گا دوبارہ وہ ہی کچھ لیں گے فریز نواب اکبر بگٹی بیگ بک متضاد شخصیت کے مالک تھے جہاں ایک طرف وہ جدید انگلیش لٹریچر اور مغربی فلسفے کے دلدادہ تھے وہی دوسری طرف بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو کوئلوں پر چلاتے تھے کوئلوں پر چلاتے تھے انہیں کس رنگ میں یاد رکھتے کہ پھر ایک سانہہ ہو گیا اور اس سانہے نے نواب اکبر بگٹی کی تاریخ کو ایک الگ رنگ دے دیا وہاں کچھ یوں کہ تین جنوری دو ہزار پانچ کی ایک سرد رات پاکستان پیٹرولیم ہسپتال سوئی کی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھی کہ رات دو بجے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ماس پہنے اندر داخل ہوا اس نے پردوک کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زیادتی کی اور اس پر تشدد کیا اس کے بعد ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا سوئی فیلڈ ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے اور وہ کوئی رپورٹ درز نہیں کروانا چاہتا جھوٹی رپورٹ بنوائی ہے اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں جنوری میں یہ سانحہ ہوا اور مارچ کے درمیان میں ڈاکٹر شازیہ لندن جا چکی تھی اور یہ کیس آج لندن چلی گی لیکن ان تین مہینوں میں سوئی میں بہت کچھ بدل چکا تھا ڈاکٹر شازیہ پر حملے اور زیادتی کا الزام پاک فوج کے ایک کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا اگرچہ یہ الزام کسی بھی موقع پر ڈاکٹر شازیہ نے خود نہیں لگایا وہ بی بی سی کے پہلے انٹرویو میں کہہ چکی تھی کہ وہ زیادتی کرنے والے شخص کو نہیں پہچان سکتی تین ماہ کے دوران اور اس کے بعد یہ کیس عدالت میں بھی کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا روشناخت پریڈ میں بھی ڈاکٹر شازیہ کے سامنے جو لوگ پیش کیے گئے وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا مجرم قرار نہیں دے سکیں نہیں پہچان بھی کہ سوئی جو ڈیرہ بکٹی کا علاقہ تھا وہاں کے سردار نواب اکبر بکٹی متحرک ہو گئے کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا اس لیے انہوں نے اور بلوج کوم پرستوں نے اسے اپنی مہمان ڈاکٹر سے زیادتی اور اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور کیا اکبر بکٹی اور مری قبائل جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھے اس سانحے کے بعد اور سیخ پا ہو گئے اکبر بکٹی کا حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ پاک فوج کے کیپٹن حماد اور دیگر مبینہ ملزمان قبائلی روایت کے مطابق جرگے میں آئیں اور دہتے کوئلوں پر چل کر دکھائیں یہ معاملہ حل ہوگا لیکن حکومت نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اکبر بکٹی اس سے اور ناراض ہو گئے اور انہوں نے سوئی فیلڈ پر راکٹوں مارٹر گولوں اور ایکے فورڈی سیون رائیٹل سے حملے شکل کر دیئے میں سوئی فیلڈ جہاں سے پاکستان کی پینتالیس فیصد گیس سپلائی کی جاتی تھی مکمل طور پر بند ہو گئی راجی اور لاہور سمیت ملک کے کئی بڑے بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو گئی حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے بکٹی قبائل کے سردار اکبر بکٹی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن اکبر بکٹی نے جواباً ڈاکٹر شازیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ڈاکٹر شازیہ کے ملزم تو نہ پکڑے جا سکے لیکن جنرل پرویز مشرف نے اکبر بکٹی پر ریاست کو چیلنج کرنے پر فوجی ایکشن کا آغاز کیا جس کو بعد میں انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا جنرل پرویز مشرف نے بلوچستان میں ٹینکس ہیلیکاپٹرز اور مزید ساڑھے چار ہزار فوجی بھیج دیے جنرل پرویز مشرف نے دھمکی بھی دی کہ اگر قومی تنصیبات پر حملے بند نہ ہوئے تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ ہوئے مشرف کے ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بکٹی باقاعدہ طور پر میدان جنگ بن گیا اور پھر سترہ مارچ کو ڈیرہ بکٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا اس ہمتے میں تیس سے زائد افراد مارے گئے ڈیرہ بکٹی کے ڈیرے کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس موقع پر سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ڈیرہ بکٹی کو خالی کرانے کے آرڈرز جاری کر دیئے گئے پورا ڈیرہ بکٹی خلاف بھی تھے اور مسوری بکٹی بھی شامل تھے کلپر بکٹی قبائل سے نواب اکبر بکٹی کی شدید دشمنی تھی دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں کئی بار مارے جا چکے تھے جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نواب اکبر بکٹی نے کلپر بکٹی کے ستر سے اسی ہزار لوگوں کو بلوچستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا وہ یہ لوگ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں در بدر بھٹک رہے تھے اس آپریشن میں ایک بلوچ جرگاہ جو کہ جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دے رہا تھا اس میں کلپر اور مسوری بکٹی قبائل کے لوگ شامل تھے شامل تھے جس وقت جنرل پرویز مشرف نے اکبر بکٹی کے خلاف محاذ گرم کیا اس وقت کچھ سیاستدان جو جنرل پرویز مشرف کے سیاسی ساتھی تھے وہ اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے تھے مارچ میں انہی سیاستدانوں کا ایک وفد دیرہ بکٹی گیا اور اکبر بکٹی سے ملا اکبر بکٹی نے عالمی میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر شازیہ کا سانحہ اس کی ایک تازہ مثال ہے اس وقت جنرل پرویز مشرف کے خلاف محاذ گرمان سیاسی جماعت کاف لیگ کے صدر چودری شجاعت حسین تھے اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ چودری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بکٹی کا ایک بہت بڑا خاندانی احسان تھا کہ ستر کی دہائی میں جب ظرفکار علی بھٹو وزیراعظم تھے تو ظرفکار علی بھٹو کو جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کا رکھا تھا ان میں چودری شجاعت حسین کے والد چودری ظہور الہی بھی شامل تھے یہ بولڈر تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات درج کروائے جاتے اور پھر اسی مقدمے میں سیاسدانوں کو گریفتار کر لیا جاتا چھوٹے چھوٹے مقدمات میں چودری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ سمگل کرنے اور علایتگی پسندوں کو دینے کا الزام لگا کر بلوچستان کے علاقے کوہلوں کی ایک جیل میں قید کروا دیا گیا اور سجاد حسین کے مطابق وزیراعظم ظرفکار علی بھٹو نے اکبر بکٹی کو پیغام بجوایا کہ وہ چودری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں اس وقت اکبر بکٹی بلوچستان کے گورنر تھے انہوں نے اس سازش میں شامل ہونے سے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ چودری ظہور الہی کی حفاظت بھی کی انہوں نے چودری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر پہنچا دیا جو لیشنہ حسین نے آخری کوشش کے طور پر اکبر بکٹی سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کا وقت مانگا ایسا لگتا تھا کہ چودری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ارادوں کو بھام چکے تھے اکبر بکٹی کی جان بچانا چاہ رہے تھے اب آپ اکبر بکٹی نے جواب میں چودری شجاعت حسین سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطہ کرنے سے کیا وہ ساٹھ افراد جو ایف سی کی فائرنگ سے تین روز پہلے جام بہک ہو گئے زندہ ہو جائیں گے کہ اکبر بکٹی نے شاید تاریخی حوالہ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرا شکوا کیا کہ مسلم لیگ قائد جس کے صدر چودری شجاعت حسین ہیں انہی کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد نواب اکبر بکٹی نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے تھے کہ طاقت ان کے پاس نہیں کسی اور کے پاس نہیں اکبر بکٹی کا اشارہ یقینا جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا اس رابطے کے چند دن بعد یعنی چوبیس مارچ کو چودری شجاعت حسین اکبر بکٹی کے گھر دیرہ بکٹی چلے گئے اس وقت دیرہ بکٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا جگہ جگہ مورجہ بن مسلح لوگ تھے اور فوجی چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں فرنس چونکہ یہ ایک کافی لمبا ٹاپک ہے لہٰذا ایک ویڈیو میں کور کرنا کافی مشکل تھا اس پورے معاملے کی باقی تفصیل میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اور ویڈیوز میں جنرل پرویز مشرف اور نواب اکبر بکٹی کے درمیان کیا معاملات ہوئے اور ان کا کیا نتیجہ نکلا اس ویڈیو کا پار ٹو دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس آج میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے مل سکے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو بھئی یہ تھی ہماری ویڈیو کافی انفارمیٹی ویڈیو انہوں نے پوری ایک سٹوری بتائی اکبر بکٹی کے بارے میں تو بھئی اس سٹوری سے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک بہادر انسان تھا جو کہ اس کے ایریا میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو صرف اسی کی بنا پر اس نے یہ سب سے بڑی جنگ لڑی جو کہ ایک آرمی کے خلاف تھی نہیں لڑنی چاہیے تھی لیکن یہ سرداروں کے مسئلے ہوتے ہیں سردار اپنی عزت جو کہ اپنے علاقے کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ان کے علاقے میں کسی سے بھی زیادتی ہو تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل تو بس یہ سٹوری تھی یہ تو بہت اچھا تھا ہے کہ اگر وہ ٹٹے رہے اور اس پر کے اس عورت کو انصاف ملے اور پھر صدر جو تھے پرویز مشرف جنرل تو انہوں نے کہا کہ آپ مان جائیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہا انہوں زبرستیوں سے کیوں سائن کروایا تھے کیوں اس کو دبا دیا تھا کہ اگر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کو دبانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں اس کو عدالت میں کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک بڑے اطارے کا بندہ ملویس تھا تو وہ کیسے اس کو فرنٹ پر لا سکتے تھے یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا بالکل اور پھر اب اگر ایک عام بندہ اس کے لئے آواز اٹھا رہے تو آپ اس کو کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے آپ یہ کیوں نہیں لیتے کہ اگر اس بندی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور تو چاہے وہ جس ہی دائرے کا بھی ہو آپ کو اس کو جانا کھینچ کر لانا چاہیے تاکہ اس طرح کا قدم کوئی اور نہ اٹھائے کیونکہ حدیث میں آتا ہوں مسلمان جسم واحد کی طرح ہے اگر اس کے ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہوتے جیسے اس کے سارے حصے میں تکلیف ہوتی ہے بالکل تو وہ تو پوری قوم کی بیٹی ہوئی اگر ہاں انسان اس کو اپنی بیٹی جگہ پر رکھ کے سوچے تو پھر شاید میں کہتی ہوں کہ نہ انصاف ہی نہ ہو بالکل ہے صحیح اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل اور انصاف قائم کرنے والا بنائے بالکل آمین تو یہ تھی ہماری ویڈیو حوالی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو بھئی سٹے ہیپی سٹے کنیکٹ